تو ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسے فنکشن کے بارے میں جس کو دیکھ کے آپ کو بہت مزا آنے والا اور آپ بہت کچھ سیکھنے والے تو اس آپشن سے ہونے کیا والا میں ایک رفلی آئیڈیا بتا دیتا ہوں آپ کو اس پر ہوگا کیا اس میں کیا بتانے والا ہوں دوستو جیسے یہ موبائل ہے اس موبائل میں اگر مان لیچے آپ نے کوئی ایپ کھول خلال کے رکھی ہے تو آپ پرٹیکولر ایپ میں اس ایپ میں آپ صرف اتہار ایریا select کر سکتے ہیں کہ جسے ایریا میں تچ چلے گا تیچ ورک کرے گا اور اس کے پاس تیچ ورک نہیں کرے گا اس کے ایڈیشنل جگہ پر جس کو آپ نے block کر کے رکھا ہے تو صرف اسی ایریے پر تیچ چلے جس کو آپ نے Unblock کر رہا ہویا تو اس کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ option کیا ہے اور اس کو کیسے enable کریں گے اور کیسے deactivate کریں گے کیسے یوز کریں گے تو اس کے بارے متانے والوں چلتے ہیں میرا نام سنی اور آپ کا سواگت ہے میرے چینل ایسی ٹیکس میں تو دوستو اس فنکشن کو آن کرنے کے لیے تو آپ کو چلنا ہوگا پہلے تو سیٹنگ میں تو ہم چل دیتے ہیں موائل کی سیٹنگ میں موسٹی موائل میں پری انسٹال ہوتا ہے یہ اوپشن آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا اس اوپشن سیٹنگ میں آپ کا جانا میں مسٹывают میں جانے کیا آپ کو ہیا پر آپ سیاہا آruptے ملے ہائے انگریز مواضی یہاں پر جانے کیا آپ کو ہیا جانا انٹینکشن اینتریکشن ہائے کنٹرول میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھا ہے یہ بھائی چلے گا اور سارے انکمل ملے موائل fee کریں گے اور جب آپ کو دیکھٹیوٹ کریں گے تو آپ کا موائل لک ہوگا اس کو انلاک کرنا پڑے گا تو یہ پروسس کے بارے میں جان کری دیگیں تو اس کو ایکٹیوٹ کریں جیسے مان لیجئے مان لیجئے فیلال میں آپ کو اسی ایپ میں ایکٹیوٹ کر کے بتا رہا ہوں تو اس کو کیسے یوز کریں گے تو آپ کو کرنا کیا ہے پہلے تو پاور کی پلس وولم اب کی کو دونوں کو تھوڑی دیر دبا کے پریس کر کے رکھنا ہے پیس کر کے رکھنے کے بعد آپ کو دیکھیں گے نیچے اپشن آ رہا ہے تن آف وین وینڈو ٹو کنٹرول آپ جیسی اپشن کریں گے تو آپ کا ایسا اپشن دیکھنے والا ہے کہ بلاب فل ہال سکرین ہال سکرین کریں گے تو ایسا دیکھ رہا ہے اور یہاں سے ہٹا دیں گے تو آپ پرٹیکولر ایریا میں ایریا کے ساب سے ایک بار پہلے کر کے بتا جاتا ہوں لائے یہ میں نے ایک ایریا یہاں سے رفلی ایریا بنا دیا آپ دیکھ رہے ہیں ایریا بن گیا ہے اور اس کو کر دیا یہاں سے ڈن کرنے کے بعد آپ ہوگا گیا اب آپ یہاں سے بیک آ جائیے مان لیجئے اب میں جتے یہ جو بلیو سکرین جیسے آپ کو دیکھ رہی ہے وہاں پر ٹچ ورک نہیں کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں ٹچ ورک نہیں کر رہا ہے کہ تب یہ کچھ کرلو ہوا ٹچ نہیں چل رہا اور اوپر میں ٹچ کروں گا ہوں تو ٹچ چل رہا ہے یا نیچے چلوں گا ٹچ چل رہا ہے تو یہ پرٹیکولر ایریا پہ ٹچ بند ہو چکا ہے اگر آپ اس کو دو جگہ بھی تین جگہ بھی اپنے ساپس جانس سکرین پہ کرنا چاہتے ہیں وہاں بند ہو سکتے ہیں ٹچ بند ہو چکا ہے یا بیک کرنے کا اوپشن بھی نہیں چلے گا آپ دیکھ رہے ہیں نہ کچھ ہوگا نہ آپ کچھ بھی کر پائیں گے تو یہ ہنکہ 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 رہنے والا کوئی طرح سے ایک پرٹیکولر ایپ میں ہی ورک کرتا ہے تو اس کو ڈیسیگر کرنے کے لیے واپس آپ کو یہاں پر اس کو دو بار اب کی اور نیچے بلوک تو اس کو کرنا پڑے گا تو ہی یہ ڈی ایکٹیویٹ ہوگا اب یہ ڈی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اب میں آپ کو ایک ادھر ایپ میں جا کے اس کو یوز کر کے دکھاتا ہوں لائک اپنے پلے سٹور میں ہی اس کو کھول لیا پلے سٹور میں یا ایکٹیویٹ کر لیا یہاں سے اکٹیویٹ کرنے کے بعد اب یہاں پر ہول سکرین کریں گے تو پوچھا ہاں ہاں تچ بلوک ہو جائے گا اس کو کر لیتے ہیں پرٹیکولر ایریہ ایک ایتتے ایریہ میں نہیں چلے اور ایک ایتتے ایریہ میں تچ نہیں چلے تو دو ایریہ میں نے سلیٹ کر لیا اور اس کو یہاں سے کر لیا ہے آردن آپ دیکھ رہے ہیں اب ایسی سکرین آپ کو دکھ رہی اگر آپ چاہتے ہیں کسی کو موائل دے رہے ہیں یا کسی کو کچھ اپ دے رہے ہیں دوسری وہ اسی ایریہ کو ہی یوز کر سکے دوسری ایریہ کو ہی یوز نہ کر سکے تو یہ اس کے لیے بہت کام کی چیز ہے اب بھی آپ دیکھیں گے نوٹیفکیشن کھولنگ سب بند پہ اس میں بند ہو جاتا ہے تو اس کو باپس ڈیکٹیویٹ کر لیتے ہیں ڈیکٹیویٹ کرنے کے لیے وہی پروسس رہے گی تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی دوستو پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں اور ابھی دکھر آپ نے میری شیئر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنا نہ ہوگی تو دیکھیں گے دوستو